اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں چکن شوارما کی ریسپی تو چلیئے ناظرین اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں چکن شوارما بنانے کے لئے چکن لیا ہے میں نے آبا کلو کیچپ کٹی بھی لال میچ نمک ٹککہ مسالہ کالی میچ دائی مایونیز لیسن کا پاوڈر چلی سوس سویا سوس سرکا گاجر شملا میچ بند گو بھی میرنیٹ کرنے کے لئے لال میچ ایک چمچ ڈالیں ٹککہ مسالہ ٹککہ مسالہ نمک ہس بے جائے لسن کا پاوڈر ہاف چمچ سویا سوس سرکا چلی سوس سوس ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور میرنیٹ کر کے آدھے گھنڈے کے لئے چکن شوارمال کا وائٹ سوس بنانے کے لئے مایونیز لیا ایک کپ جو میں نے گھر میں تیار کی ہے دائی دو سے تین چمچ نمک ہس بے جائے لیسن کا پاوڈر ہاف چمچ کالی میچ ہاف چمچ سرکا ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ چیلی سوس ایک چمچ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں ریڈ سوس بنانے کے لئے کٹی بھی لال میچ دو چمچ نمک نمک ہس بے جائے لیسن کا پاوڈر ہاف چیزوں کچپ کچپ پاوڈر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں موسیق کچھ موسیق 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 آپ پین میں تھوڑا سا آئل گرم کر لیں اور مینیٹ کیا ہوا کیمہ شامل کر دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لیں ٹھیکن ہمارا فائی ہو چکا ہے اب اگلے سٹیپ کی طرف سلتے ہیں اب شوارما بریٹ کو سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے وائٹ سوس لگائیں پھر ریٹ سوس لگائیں پھر ریٹ سوس لگائیں چłecکن شامل کریں پھر ریٹ سوس� پھر ریٹ سوس لگائیں چیست چیست پاقیا پھر ریٹ سو کیا پھر روسیو پھر روز ریڈ ساوس وائٹ ساوس جی ناظرین ہمارے چکر شوار میں کی ریسپی آپ کو کیسے لگی یقینہ آپ کو بہت پسند آئے گی پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی